اسلام علیکم میں آپ کا دوست پروفیشنل پولش میں ایک نئی ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوں جس میں یہ آپ کو ڈھوڑ نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے ڈارک براؤن کلر کرنا پہلے بھی ڈارک براؤن ہوا لیکن یہ بہت ہی گندہ ہو گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اوپر سے شورٹ سرکر کی وجہ سے آگ لگی تھی جس کی وجہ سے اس کے اوپر دھوڑا جم گیا اور اوپر سے تھوڑا بہت سر بھی گیا تھا اوپر سے یہ دیکھیں آپ کو زیادہ بلیک نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے نیو کرنا ہے ڈارک براؤن کلر کرنا ہے اور سارا طریقہ کا بتایا کہ جائے گا ویڈیو لاستک لازمی دیکھیں اس کا اوپر کلر کیسے کرنا ہے کس طرح کلر اتاریں گے اور کون کس طرح اس کے اوپر بیس لگائیں گے یہ سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر جو پہلے وہ کلر ہوا اس کو اتارنا ہے پینٹ رموور کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر پینٹ رموور اس کے اوپر لگانا ہے سلور سٹینڈ کا ہم یہ پینٹ رموور استعمال کر رہے ہیں اور یہ پینٹ رموور آپ نے لوہے کے ڈبے میں ڈالنا ہے اور ایک برش کے ساتھ آپ نے لگانا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے پلاسکر کے ڈبے میں ڈالنا ہے لیکن آپ نے ایک لوہے کا ڈبہ یا سٹیل کا ڈبہ لینا ہے اس کے اندر آپ نے پینٹ رموور ڈالنا ہے اور برش کے ساتھ لگانا ہے اور یہ دیکھیں پہلے ہم نے پینٹ رموور لگایا تھوڑی پانچ منٹ اس کو لگا رہنا دینا آپ نے پھر بعد میں آپ نے یہ نیلا ڈیکو سیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر سے اتارنا ہے جس طرح ہم اتار رہے ہیں ویڈیو میں اسی طرح آپ نے بھی اس کے اوپر سے اتارنا ہے یہ دیکھیں اوپر سے یہ زیادہ سڑا ہوا تھا اس لئے اوپر سے یہ جتنا مرضی بھی اتاریں گے نیچے سے کالی ہی لکڑ نکلے کیونکہ سڑ گی لکڑ اندر سے یہ دیکھیں آپ کے سامنے دوبارہ پھر ہمیں اس کے اوپر پینٹ رموور لگا کر پھر تھوڑی دیر وقفہ دیا پھر دوبارہ اس کے اوپر سے اتار رہے ہیں نیلے کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر سے اتارنا ہے اور ایک ساتھ آپ نے دبا رکھنا ہے لوہے کا جس کے اندر جو آپ اتار رہے ہیں وہ اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے صفائ Reality بھی آپ نے خاص خیار رکھنا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے پیانٹ رموور سے اس کے اوپر سے اتارا پھر بعد میں آپ نے that energy کے ساتھ اس کے اوپر سے جو légہا تپیر کا رہے جو that energy کے ساتھ آپ نے صاف کرنا ہے جو ہم نے ململ کے ساتھ ململ کا پیس لیا تھا اس کے ساتھ صاف کر很好 پھر بعد میں اس کے اوپر اسی نمبر پٹے والا ریکمار لگانا ہے اچھی طرح اچھی نمبر پٹے والا ریکمار لگانا ہے پورے دروازے کو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے پورے دروازے کو ایک طرح کورا نکال دیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ریکمار آپ نے اچھی طرح لگانا ہے ریکمار لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر گولڈن دانالاک پالش لگانی ہے سارا کچھ آپ کو ویڈیو میں دکھایا بھی جا رہا ہے اور اسی طرح آپ نے کام کرنا اگر کوئی دروازہ پرانا ہے یا آپ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح کلر چینج ہوگا پینٹ رموور سے پہلا کلر اتارنا پڑے گا کیونکہ یہ تو سڑ گیا تھا دروازہ آگ لگنے کی وجہ سے اس لیے ہم نے اس کو پینٹ رموور سے اتارنا تھا کیونکہ اوپر سے زیادہ بلیک ہو گیا تھا اور بہت ہی گھندا دروازہ تھا اس لیے ہم دوبارہ اس کو کریں گے پھر بعد میں جب پالش آپ لگا دیں گے پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر پٹین لگانی ہے ڈارک براؤن آپ نے کلر کی پٹین بنا لینی ہے اور دانا سلیش اس کے پٹین کے اندر لازمی یوز کرنی ہے اور جہاں کیل وغیرہ ہو یا جوڑ وغیرہ ہو وہاں پر آپ نے پٹین لازمی لگانی ہے پٹین لگانے کے بعد وہ ہی اتسی نمبر جو آپ نے پہلے اگمار لگایا تھا ہسی نمبر وہ ہی پرانا پتہ آپ نے ریگمار کا لگانا ہے دیکھیں آپ کا سامنے ہم نے اس کے اوپر پٹین لگائی تھی پٹین لگانے کے بعد ریگمار لگایا یہ ہم نے ٹٹینیم میں کلر ڈالا ہوا ہے پھول پیلا وہ ہم اس کی جو بارڈر وہ بہت زیادہ کالا تھا سڑ گیا تھا وہ اس کے اوپر ٹٹینیم میں گف بنا کر لگا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹٹینیم میں پھول پیلا رنگ ڈالا تھا پالش کے اندر ٹٹینیم ڈالا ہے اور پالش کے اندر یہ گف بنا کر لگا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم گف پہلے لگایا پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر پالش لگانی ہے پہلے ہم نے ٹٹینیم پالش میں ٹٹینیم ڈالا اس کے اندر فول پیلا رنگ ڈالا اور یہ گف بنایا گف اس لیے لگایا کیونکہ وہ زیادہ کالا تھا بارڈر اس کے اوپر ایک جیسا کلر نہیں ہونا تھا اس لیے ہم نے اس کے اوپر گف بنا کر لگایا کیونکہ وہ پینٹ مور بھی لگایا تھا وہ کلر نہیں اتر رہا تھا پھر بعد میں آپ نے کلر بنانا ہے مٹی کے تیل میں کلر بنانا ہے جو پہلے کلر بنا رہے تھے وہ مٹی کے تیل میں کلر بنایا تھا اس کے اندر آپ نے کالا سیانہ یوز کرنا سادہ وارنش مٹی کا تیل اور کالا سیانہ اور اس کے اندر آپ نے فلہ شائی بھی یوز کرنا ہے کیونکہ یہ ڈارک براؤن کلر ہے پہلے ہم نے یہ کالا سیانہ ڈالا تھا لیکن کلر میچ نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ فلہ شائی نہیں تھی ہمارے پاس پھر دوبارہ میں نے جا کر فلہ شائی لے کر آیا پھر دوبارہ فلہ شائی مکس کی اس کے اندر پہلے پالش میں مکس کی کیونکہ پہلے جو ہم کلر دے کر چلے گئے تھے اگلے دن وہ کلر سوک گیا تھا تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر پالش لگا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے پہلے پالش کے اندر ہم نے فلہ شائی مکس کی تھی اور پالش لگا رہے ہیں پھر بعد میں ہم نے مٹی کے تیل میں جو کلر بنایا تھا اس کے اندر یہ دیکھیں آپ کے سامنے فلہ شائی مکس کر رہے ہیں تاکہ کلر بلکل میچ ہو جائے پہلے بھی دروازے ان کے سارے ہم نے پالش کیے تھے کنال کے گھر پورا ہم نے یہ پالش کیا تھا پھر آپ نے مل مل کے گدی بھی نہ نہیں اس کے ساتھ آپ نے کلر دینا ہے پورے دروازے کو آپ نے ایک جیسا کلر دینا ہے جب ہم نے پہلا کلر دیا تھا اس کے مٹی کے تیل میں جب بھی آپ نے کلر دینا اس کے بعد آپ نے ورسلر لازمی لگانا اسی وقت آپ نے ورسلر لگانا ہے مشین کے ساتھ لگانا ہے اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہیں اور پھر بعد میں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اس کو سوکنے دینا ہے تقریباً چاہ سے پانک کے ہنٹے اس کے سکائی کے لیے لگنا ہے پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر پالش لگانی ہے پالش کے بعد ورسلو لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں پہلے ہم نے مٹی کے تیل میں کلر دیا تھا پھر بعد میں ہم یہ برش کے ساتھ کیونکہ یہ چنگاٹ لوہے کی دیس لیے برش کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں تاکہ تھوڑے تھوڑے بہت کرین اس کے نظر آئیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل ایک کون کو بھی دبا دیں تاکہ کہ آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اسی طرح آپ نے پورے دروازے کو کلر دینا ہے ایک جیسا کلر دینا ہے یہ نہ ہو کہ کہیں سے ڈارک ہو کہیں سے لائٹ ہو پورے دروازے کو آپ اچھی طرح کلر دے دیں گے پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر ورسلر لگانا ہے ابھی آپ کو دکھائیں گے بھی کہ ورسلر بھی ہم اس کے اوپر لگائیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ورسلر ہے نیپون والوں کا ورسلر ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے مشین کے ساتھ ہم ورسلر اس کے اوپر لگا رہے ہیں مٹی کے تیل میں کلر دیا پہلے بعد میں اسی وقت آپ نے اس کے اوپر ورسلر لگانا ہے پورے دروازے کو اچھی طرح آپ نے ورسلر لگانا ہے یہ دیکھیں ہم آپ کے سامنے مشین کے ساتھ پورے دروازے کو ورسلر لگا رہے ہیں اچھی طرح آپ نے ورسلر کی اس کے اوپر برائی کرنی ہے جس طرح ہم یہ کر رہے ہیں اسی طرح اگر آپ بھی کام کریں گے یا کروائیں گے کسی سے تو انشاءاللہ آپ کا دروازہ بہت ہی اچھی فنچنگ آئے گی اور جلدی دروازہ آپ کا خراب نہیں ہوگا اور دوبارہ جلدی پالش نہیں کروانے پڑیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے ووڈ سیلر کی اس کے اوپر برائی کر دی ہے پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر جو ٹیچنگ وغیرہ ہو وہ آپ نے لازمی کرنی ہے جہاں ہم نے پٹین وغیرہ لگائی تھی یا کیل وغیرہ ہوتے ہیں جوڑ وغیرہوں پر ٹیچنگ لازمی کرنی ہے ٹیچنگ کرنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اس کے اوپر ووڈ سیلر لگانا ہے پھر دوبارہ آپ نے ووڈ سیلر کی اچھی طرح برائی کرنی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم اس کے اوپر ووڈ سیلر کی برائی کر رہے ہیں ووڈ سیلر لگانے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے ناٹرن کا پرانہ ریکمار لینا ہے پھر بعد میں آپ نے پورے دروازے کو ناٹرن کا پرانہ ریکمار لگانا ہے اور پھر دوبارہ اس کے اوپر فنچنگ دینی ہے جو آپ نے ہائی گلوز کرنا تو ہائی گلوز لیکر لگا لیں اگر آپ نے میٹ کرنا تو میٹ لیکر لگا لیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے بلکل دروازہ ایک جیسا کر دیا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی فنچنگ آئی ہے نا اس کو ہم نے زیادہ ہائی گلوز کیا اور نا ہی اس کو میٹ رکھا ہے نارمل شائن دی ہے کیونکہ شائن والا لیکر اور ووڈ سیلر دونوں کو مکس کر دیا تھا اس لیے دیکھیں آپ کے سامنے نا زیادہ ہائی گلوز ہوا اور نا ہی زیادہ میٹ ہوا ہے نارمل شائن میں رکھا ہے شکریہ